کہ آپ کے نصدیق جو بابیں اولیاء اکرام آپ ان کو بہت زیادہ تارگیٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں اولیاء اکرام کو نہیں بابوں کو وہ بابے کون سے ہیں وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا ان سے مصوب جو باتیں جی جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے کہاں جاؤں میں اور اب جب کادیانیوں سے بات ہوگی تو کادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے اور کیا بات کریں تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے اہاں دیس بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہیں اب ادھر رہے ہیں بھئی کادیانی اب ایک بات کرے گا تو کادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی اگر وہ آگے کہیں ابھی آپ مر سے کہیں گے جی غلامت کادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا جی یہی پوچھیں گے نا تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ کے پر بات کریں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چیستی رسول اللہ پر مفتی منیب کا فتوہ آ گیا تو بھئی یہ کریڈٹ تو ہمارے سٹوڈنٹس کا ہے ہماری ویڈیوز کا ہے فتوہ تو اب ہے مفتی منیب صاحب نے اسی سال کی عمر میں جا گیا یہ جب ڈسکس ہوا تو فتوہ ہے یہ روایات تو پہلے بھی ہم نے اس کا پہلے بھی کیا گیا آٹھ سے آلموسٹ بارہ چودہ سال پہلے چیستی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہیں ڈسکس تو ہوتا رہے وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیشے بیٹھ کے سمان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چیستی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اور نوری کلہ ٹھوکاں گا وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے تو چیستی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ دفاع کرتے تھے چلے میں مثل مستند اولیاء اکرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں مستند کون سے ہے جی آپ نام لے لیں آپ کو جو لگتے ہیں مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البعیت ہیں علیہ السلام اور ان کے بعد خلفہ راشدین ہے اور صحابہ اکرام ہے سیل اکیدہ تابعین ہے تبہ تابعین ہے اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے امام بہاری امام مسلم امام علیفہ امام شعفی امام امیر عمبل تو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی و پریزگار اللہ کا ولی اس کے بارے میں آپ کا جی جی وہ یہ لوگ ہیں نا اس کے بعد تو فرقوں کے علیہے ہیں ان سے منصوب اگر کوئی بات ہے تو وہ تو من گھڑت ہے ہم اس کو مانتے ہیں آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعرف ہی وہی چیزیں تھی مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ کشف الماجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا اعظام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی اور اس سے انہوں نے بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صحاب ثابت کرنے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا تو ہم پوچھیں گے کہ ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے آپ کہتے ہیں یہ الہاقی بارتیں ہیں ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الہاقی ہوں گے الٹی میٹری پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المجوب سے یا ان کتابوں سے علانے برات کریں گے تو یہ کتابیں فارق نہیں ہوں گی صرف بندے بھی فارق ہوں گے کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی تو بندے فارق ہیں آپ کہیں امام غزالی تو تھے لیکن کیمیہ سعادت کوئی کتاب نہیں احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں مقاشمت القلوب کوئی کتاب نہیں ہم کہیں گے پھر یہ تعرف کیا عیض بندے کا تو تعرف بھی ختم ہو گیا امام بخاری کا تعرف صحیح بخاری ہے لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا یہ ایک علم ہے وہ استادوں میں شامل ہیں ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف ہے لیکن جن بابوں کو سب کونٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈیکلئر کیا ہے ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف کوئی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ پھیلایا ہے ادھر کے سنی آٹھ سو سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں کیا وہ ان کو مانتے ہیں تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آل لیڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نظمت تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا اس لئے آپ نہیں مانتے ہیں ہمارے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک پاک و ہند کی بات کروں جی ان بزرگوں کا تعرف کتابوں کے ذریعے ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں ان کی گستہانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں اگر تو یہ عبارتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں منصوب کر رہے ہیں منصوب تو نہ نہ کہیں پرنٹ کون کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے ایک گلہ کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی ارام کی کمائی میں تو نہیں کھا رہا کیا وہابیوں نے کشم مجھو پرنٹ کی ہے یہنہوں نے کی ہے رہا تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہیں نا تو آپ حضور کے فرمان کے انکار تو نہیں کرتے ہیں اس طرح بعد میں جائیں گے فیل وقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کریں حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے پہلی بات یہ کہ نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ نبی الاسلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں دین پھلانے کے لیے ہیں یہ بابے تو امت ہی ہیں چپ کر کے اپنا نماز روضہ کرتے ہیں جاتے دنیا سے جان چھوڑتے ہیں ہماری یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھیں مار گئے ہیں ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوزات لکھ کے میں ادھر بیٹھا تو میں نے مریض سے کلمہ پڑھوایا میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ نبی الاسلام کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے جو عام کتاب بھی آپ تک پہنچیں وہ کون لے کر آیا پاکو ہند میں وہ ایک سٹیپ ویس چلتے جائیں پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں حدیث کی کتابیں نبی الاسلام کا نالیج ہے ٹھیک ہے اور بزرگوں کی جو ملفوزات ہیں وہ بزرگوں کا نالیج ہے لہذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیر کارنگ چلے میں اس طرف بھی آجا ہوں لہذا یہ ایک ایک کر کے سٹیپ ویس چیزیں کلیر ہوں گی